ایک یہ بھائی نے کوئسن کیا کہ یہ پندروی شب جو مسلمان جاگتے ہیں شعبان کی اس کی شرعی حیثیت کیا ہے دیکھیں دوسرے دلائل سے قطع نظر میں آسان سی بات آپ کو سمجھاتا ہوں مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے اور مسلمان سے مراد سب یہاں پر شامل ہیں یعنی اس میں مفتیان کرام بھی ہوں علماء ہوں مشایخ ہوں اور عوام ہوں صرف عوام کا نہیں ہے اعتبار تو اس کا مطلب دیکھیں بھی پندروی شب بے شمار علماء اس میں شامل ہوتے ہیں مفتیان کرام ہیں اس کی باقاعدہ امت کو اجازت دی گئی ہے اس کو جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توبہ کرتے ہوئے خوف خدا کے ساتھ گزارا جائے تو اس سے وہی منع کرے گا جو مزاج شرع سے نواقف ہوگا کیونکہ ہر زمانے کا عرف بدلتا ہے لوگوں کی طبیعتیں ان کی کیفیات بدلتی ہیں اور ہر دور میں علماء نے لوگوں کی طبیعتوں اور کیفیات پر بہت ساری چیزوں کی بنیاد رکھی ہے مثال کے طور پر جتنے بھی آپ مساجد لے لیں کسی بھی مکتب فکر کی لے لیجئے اس پہ گمبد اور مینار آپ کو ضرور نظر آئے گا آپ ذرا پوچھئے گا یہ کیوں کیوں بنایا گیا تھا اس کے پیچھے بھی عرف کار فرما تھا اسی طریقے سے قرآن پاک پہ زبر زیر پیش لگانا اسی طریقے سے مدارس کا قیام پھر ان کے سلیبس کا انتخاب اسی طرح ہر مسجد کو آپ دیکھ لیں پکی مسجد ہے اس کی ڈیکوریشن کی جاتی ہے سجایا جاتا ہے مسجد کے اندر مطلب کارپیٹس ہیں کالین ہیں یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھے کیوں ایسا کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرف بہت بڑا قردار ادا کرتا ہے اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں جو لوگ اس کے منع میں شدت کرتے ہیں کہ خدارہ لوگوں کو آنے دیں لوگ تو ویسی مسجدوں میں نہیں آتے ہاں یہ میں ضرور ارز کروں گا کہ اس میں خرافات میں حصہ لینا وہ بالکل غلط ہے اور ایسے ہی مسجدوں میں آ کے صرف نوافل پڑھ کے نکل جانا یہ بھی مطلب زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا بلکہ بہتر یہ ہے کہ درس قرآن کا احتمام ہو درس حدیث کا ہو اصلاحی بیانات ہو تاکہ لوگ جمع ہوں صلاة التذبی کے نام پر جمع کرنے یا نوافل وغیرہ کے نام پر جگدرجوک لوگ آ جائیں گے شوق میں اور پھر وہاں اچھا اصلاحی بیان ہو تاکہ لوگ فرض نمازوں کی طرف آئیں ان اوقات کو کیش کرنے کے ضرورت ہے ان کو ضائع کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے قوم کبھی باز نہیں آئے گی اصول شرعہ آپ دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو رسومات جو کام قرآن و حدیث کے بالکل خلاف تھے شرعہ کے خلاف انہیں بالکل لیا بٹا دیا اور جو خلاف نہیں تھے تھوڑے بگڑے ہوئے ان کو مٹایا نہیں ہے ان کی اصلاح کی گئی ہے جو اہل علم سن رہے ہیں بائے سلم کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز رکھی تھی کوئی سے ذرا مجھے بتائیں اور پھر بعد میں صحابہ کرام نے بیعہ استثناء کیوں جائز قرار دی تھی اسی کیا وجہ تھی تو خلاص کلام یہ ہے کہ لوگوں کی عادت ان کے مزاج کو دیکھا جائے اس وقت لوگوں کی یہ مزاج اور عادت بن چکا ہے اس کو اچھے انداز سے ڈیل کرنا چاہیے تاکہ لوگ دین کے طرف بھی آئیں اور تنفر پیدا نہ ہو مسائل پیدا نہ ہو امید ہے کہ اگر سمجھداری سے غور تفکر کیا جائے تو ہماری بات میں تھوڑا بہت آپ کو وزن ضرور محسوس ہوگا ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے